ڈیر فرینڈس اینڈ اسٹوڈنٹس اسلام علیکم کامیٹ کر دیں شیئر کر دیں دوستوں کے ساتھ تاکہ اس کو بھی فائدہ ملے اور میری کوشش رہے گی کہ میں ہر قسم کا جاس پرویشن کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کروں گا چاہے وہ انگلیش ہو سائنس ہو میتھمیٹکس ہو یا کوئی اور سبجیٹ ہو جانل نالیج ہو ٹھیک ہے انٹرکس ہو کوئی بھی سالیوشن ٹیکنکس سیارا کچھ میں اپلوڈ کروں گا تو چلتے ہیں ہمارے ویڈیو کی طرف تو آج کا منٹ ٹاپک ہے یہ دو آب دو مینز ٹو آب مینز واٹر جہاں پہ دو ریویرس میٹ کریں ملیں چی کہ کانیٹ کریں ایک دوسرے کو تو اس پوائنٹ کو کیا کہتے ہیں دو آب تو یہ کوششن بھی کبھی کبھی آتا ہے کہ پوائنٹ ویر ٹو ریویرس میٹ اس کارڈ اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیلٹا کہتے ہیں دو آب کہتے ہیں تو یہ یاد رکھ لیں یہ دو آب ہے ابھی میں نے کچھ ٹرکس نوٹ کی ہیں جو فور میجر دو آب کون سے ہیں جو فور میجر دو آب سے ہیں اس سے بہت 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 اس پی ایسی پنجاب اوڑس کمیشن فیڈر اوڑس کمیشن یا انٹی ایس او ٹی ایس میں کوششن آ چکا ہے وہ کون سے ہیں فور میجر دو آب چارج دو آبے رچنا دو آبے باری دو آبے سنساگر دو آبے کوششن اسے آتا ہے کہ چارج دو آب فر ایسی کو گانیٹ کرتا ہے تو یہ چناب ہو جائے ل ہم کو اس میں ایک ٹرک ہے وہ آپ یاد کر لیں جیسے چارج ہے نا چارج سی ایس سے کیا ہے چناب ہے جیسے کیا ہے جیلم ہے تو یہ اس تو کو کنڈر کرے گا رچنا کیا ہے آر اے سے راوی ہے آئین چنا سے چناب ہے باری میں بی اے سے بھائی سے آر آئی سے راوی ہے ٹھیک ہے سنساگر 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 مینس انڈیس پلس ساگر مینس جیلم تو یہ کچھ ٹرکس ہیں جو آپ یاد کر لیں تو آپ کو جو فور میجر دو آپ سے چارج کس کو کنڈر کرتا ہے رچنا کس کو کرتا ہے باری کس کو کرتا ہے سنساگر کس کو کرتا ہے ابھی آپ میرے خیال میں اس کا نام دیکھ کر ہی سامنے لیں گے کہ اس کا کیا جواب ہوگا اس کے بعد آتے ہیں اوشنس پہ اوشنس کی ٹرکیں تو اس کی ٹرکیں میں نے بنائی پیسہ کیونکہ کبھی کبھی یہ کچھ نہ آتا ہے کہ فورت لارجسٹ کانٹینٹ کونسا ہے سیکنڈ لارجسٹ کونسا ہے انڈین اوشن کس نمبر پہ سب سے زیادہ بڑا اوشن کونسا ہے تو اس کی ٹرکیں پیسہ پیسہ کا مطلب کیا ہے پی اے آئی اے سے پی اے پی سے پیسوک ہے اے سے ایٹلانٹک ہے آئی سے انڈین ہے اے سے ساودران انٹارکٹک ہے اور اے سے آرکٹک ہے ٹھیک ہے تو یہ اوشنس کے یاد کرنے کے لئے ٹرکیں پیسہ دو آپ کو میں بتا دیا اس کے بعد ہے آپ کا لیکس آف نارتھ امریکہ نارتھ امریکہ میں کون سی لیکس ہیں اس کو یاد کیسے کیا جائے نارتھ امریکہ میں لیکس جو ہے اس میں آپ کا ہوم آجاتا ہے ایک 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 ایسر ہ مقافی دول голی حیار میں کیوں؟ ان کچھ الکی۔ اس مچیجن لکے، اس کے بعد ایر لکے، اس کے بعد سپیرل لکے تو اس مواندہ ہے ہوم میں نے رہما اس لکھرو سائپہ لکھک سافر galera ہیں کے 올라قے کو کتنی لکھ ہیں، ہمیںو آپ کو یاد ہوگا 5 حیار چین لکھ生ہہی ایک ایک دوسرا او، دوسرا ایم اور چوتھاں ای پانچھاں اس ہوم سے یاد کر لیں اس پیل ہوم گھر کو کہتے ہیں نا ہوم جو ہوتا ہے ہاوس ہوم ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے لیکس جو نارتھ امریکہ میں ہیں اس کی بھی یہی ٹرکے ہوم سے یاد کر لیں ایچ سے ہونتا ہے ایم سے مچھے ہیں ایسے آئی ایک اور ایسے سپریر ہیں ٹھیک ہے ہوم سے یاد ہو گیا تو مطلب آپ کو نارتھ امریکہ کی لیکس یاد ہو جائیں گی اور یہ ایگزرنس میں آ چکا ہے اس کے بعد آج یہ ویڈیو کی لاسٹ ٹرک ہے کیونکہ ویڈیو بڑا ہو رہا ہے تو کوشش کریں گے کہ چھوٹے ویڈیو ہوں تاکہ آپ کی بات کلیر بھی ہو جائے ہوگا آپ آسانی سے کمپلیٹ بھی کر سکیں اور بہر بھی نہ ہو ٹھیک ہے تو لاسٹ ٹرک ہے آج کی جی سی سی جی سی کا مطلب کیا ہوتا ہے گلف کوپریشن کاؤنسل اس پہ بھی بہت بار کوشش آ ساتھ آ سکتے ہیں آ چکے ہیں یہ کوشش آتا ہے کہ جی سی سی کا کتنے ممبر سے ہیں تو چھ ممبر سے ہیں اس کو یاد کرنے کے لئے ٹرک ہے کیونکہ کبھی بہت یہ کوشش پوچھتے ہیں کہ کون سا جی سی سی کا ممبر نہیں ہے تو اس میں ہیں کے کیو سوبو کے سے کوئیت ہے کیو سے کتھر ہے کے کیو یہ ہو گیا سوبو سے کیا ہے سعودی اربیہ ہے ایسے او سے اومان ہے بی سے بیرین ہے یو سے یو ای ہے تو یہ کے کیو سوبو اگر آپ کو یاد ہو گیا تو مطلب آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کو جو ہے وہ کلف کوپریشن کاؤنسل کے ممبر یاد ہو گئے ہوں گے صرف یہ آپ کو امسکیوز میں کام نہیں آتا لیکن کبھی کبھی جی سی سی پہ شارٹ نوٹ بھی ایگزمز میں آ جاتا ہے تو امید کہتا ہوں کہ یہ آپ کو بالکل بھی ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب لائک کر دیں تاکہ مجھے انسپیاریشن ملے اگر مجھے انسپیاریشن ملے گی تو میں اور بھی کوشش کروں گا کہ اتنے اچھے ویڈیوز لے کے آؤں اور آپ کی گائیڈینز کروں تینکیو اللہ حافظ